خروج دسویں باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کے پاس جا کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے اور تم جان لو کہ خداون میں ہی ہوں اور موسیٰ اور حارون نے فیراؤن کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداون عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تُو کب تک میرے سامنے نیچہ بننے سے انکار کرے گا میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں ورنہ اگر تُو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آوں گا اور وہ زمین کی سطحہ کو ایسے ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی اور ایسا تیرے عباؤ اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا اور وہ لوٹ کر فیراؤن کے پاس چلا گیا تب فیراؤن کے نوکر فیراؤن سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندہ بنا رہے گا ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا تب موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس پھر بلا لیے گئے اور اس نے ان کو کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو پر وہ کون کون ہیں جو جائیں گے موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں اور بڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا خبردار ہو جاؤ اس میں تمہاری خرابی ہے نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور وہ فیراؤن کے پاس سے نکال دیے گئے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملکے مصر پر اپنا ہاتھ بھڑا تاکہ ٹڈیاں ملکے مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں پس موسیٰ نے ملکے مصر پر اپنی لاتھی بھڑائی اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی اور ٹڈیاں سارے ملکے مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بصیرہ کیا اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں نہ ان کے بعد پھر آئیں گی کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا ایسا کہ ملک میں اندھیرہ ہو گیا اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی تب فیرون نے جلد موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداون تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں سو فقط اس بار میرا گناہ بکشو اور خداون اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے سو اس نے فیرون کے پاس سے نکل کر خداون سے شفاعت کی اور خداون نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحرے کلزم میں ڈال دیا اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی پر خداون نے فیرون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بھڑا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بھڑایا اور تین دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی تین دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا تب فیرون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداون کی عبادت کرو فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ان کا ایک خور تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ ان ہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا اور جب تک ہم وہاں پہنچنا جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی کیونکہ خداوند نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا اور فیراؤن نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور خوشیار رہے پھر میرا مو دیکھنے کو مت آنا کیونکہ جس دن تُو نے میرا مو دیکھا تُو مارا جائے گا تب موسیٰ نے کہا کہ تُو نے ٹھیک کہا ہے میں پھر تیرا مو کبھی نہیں دیکھوں گا